لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بھونے یاکم السلات بیٹا نماز قائم کرنا اللہ کے نیک بندے ہیں دعوی جلسلان کی زمانے میں تھے وہ بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹا نماز قائم کرنا بیٹا بھلی بات کا حکم دینا بیٹا پوری بات سے رکنا یا بھونے یاکم السلات وعمر بالمعروف وانہار المنکر وسبر اللہ معصابق وہ جو حالات آئی فا سبر کرنا ہٹنا نہیں کام سے یہ بڑی حمد کے کام ہے یہ یا بھونے یا اللہ تشک باللہ بیٹا کبھی اللہ تشک نہیں کرنا میں نے کہا یہ حقوق کی جگہ ہے تو حق کیا کہ حق یہ ہے کہ ان کو دین سکھاؤ ہر آدمی کے ذات کا اس کے اوپر یہ حقیق وہ اپنے آپ کو دین سکھاوے ایمان سکھاوے سب جب اللہ حق ہے ایسا ایمان سکھاوے اپنے آپ کو کہ وہ ایمان اسے اللہ کے حکموں پر کھڑا کرے اور اللہ کے حرام سے بچاوے ایسا ایمان بنانا یہ اس کی ذمہ داری ہے اس کی ذات کا حق ہے اس کے اوپر کہ اپنے آپ کو ایسا ایمان بناوے اپنا کہ جو اسے اللہ کے حکموں پر کھڑا کرے اللہ کے حرام سے بچاوے اور اس سے آگے یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسا ایمان سکھاوے جو اسے اللہ کا اللہ کے حکموں میں قربانی دینے کے لئے تیار کرے کہ میں اللہ کے حکموں کے لئے قربان جوں گا اور اللہ مجھے سر فراز کرے گا تو سچا ایمان بنتا ہے کہ جنہوں نے ایمان بلائے اور جو ایمان لاکر کے پھر انہوں نے کوئی تردد نہیں ہوا جانمال بھی لگائی کہ یہ سچے ایمان کے سچائے کا دار و مدار یہ اطاعت بیاوے قربانی بیاوے ایمان کے سچ ہونے کا دار و مدار بتایا یہ حق ہے کہ اپنے آپ کو ایسا ایماندار بناوے اپنی ذات کا حق پھر متعلق ان کا حق پھر جن جن سے جو تعلقات ہیں جتنے تعلقات اتنے حقوق جتنے تعلقات ان کے حقوق کہ کیا حق ہے احسان کا حق ہے اور ایمان کا حق ہے ایمان کی بات بتاؤ احسان کا سلوک کرو یہ تعلق کا اجمال ہے مجمل اور مختصر کہ ایمان کی بات احسان کا سلوک ایمان کی بات احسان کا سلوک بیس میں ایک بار اور ہے اور بیس میں کیا انصاب کرو اللہ تعالیٰ انصاب کا حکم دیں گے جو اپنے لئے پسند کرو گے وہ دوسروں کے لئے پسند کرو گے جو اپنے لئے نہ پسند کرو گے وہ دوسروں کے لئے نہ پسند کرو گے اس کو انصاف کہتے ہیں تو ایمان کی بات انصاف کا برطاہ ہو احسان کا سلوک یہ محمد رسول اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت قائم ہوگی تو لوگوں میں ایمان آنے گا اور لوگوں میں انصاف آنے گا انصاف انصاف کرنا ہر وقت ایسا ہے جیسا ہر وقت ذکر کرنا گفلت کسی وقت میں بھی جاہد نہیں انصاف کے خلاف ظلم کرنا کسی حال میں بھی جاہد نہیں یہ ہماری دعوت یہ تو ایک بہت ماجون مرکب کی طرح سے اس میں کتنی خیر چھپی ہوئی ہے یہ صرف چلے کا نام نہیں ہے کہ چلہ کو انسانی خیر کو جمع کرنے کے لئے نقل و حرکت کا نام ہے ہمیں اسی محنت کریں گے کہ یہ چیزیں پیدا ہو جانے ہیں تاکہ محمد الرسول والی بات سامنے آجا گئے امان بھی آیا انصاب بھی آیا احسان بھی آیا اللہ تعالیٰ کو احسان پسند ہے ہمیں احسان کا حکم بھی آیا اور احسان برائی کے جواب میں احسان حظیمت کی بات برائی کے جواب میں احسان کرو کس نے برائی کیے اس کے جواب میں کیا کیا جائے گا اس کے جواب میں احسان کیا جائے گا یہ علم و ذکر کی تلقی ہیں جو محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے آیا محمد الرسول اللہ تمام نبی علوم لے کر آتے ہیں اور طریقے لے کر آتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم وحی کے ذریعے سے آوے اس کو نافذ کیا جاوے ہیں اور اسے نافذ کرنے کے لیے اس کو نافذ کرنے کے لیے طریقے دیئے گئے ہیں اس لئے اس محنت میں نبی والے طریقے زندہ کرنے کی بات ہے اللہ کے عبادت میں بھی نبی کے طریقے اور مخلوق کے ساتھ کی معاشرت میں بھی نبی کے طریقے جب محمد رسول اللہ والی بات میرے دوستو وجود میں آوے گی تو پھر حقالہ سانو جو ہیں اپنی قدرت کو ہمارے ساتھ کریں گے کیونکہ اللہ کی سنت ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْشَحَابِ یہ اللہ کی سنت ہے یہ نبی کی سنت ہے وجود میں آئی نقل و حرکت نبی کی سنت ہے نفر سفر نبی کی سنت ہے ایمان احسان اپنے حلانہ کہ یہ نبی کی سنت اور جو اسباب اللہ تعالی نے دیئے ہیں اس کو اس محنت پر قربان کرنا کہ یہ نبی کی دعوت ہے یہ نبی کا طریقہ ہے جب مسلمان اپنے اسباب کو اللہ کے دین کیلئے لگاویں گے تو اللہ تعالی اپنے حکموں کی برکتیں ان کے اسباب میں دیں گے یہ قاعدہ ہے کہ جب مسلمانوں کی اسباب جان کے مال کے اقل کے فہم کے فکر کے یہ جب اسباب اللہ نے دیئے ہیں زندگی خوزانے کے لیے یہ اسباب اللہ تعالیٰ کے حکموں کیلئے لگیں گے نبی کے طریقے کو گزندہ کرنے پر لگیں گے تو حکموں کی جو برکتیں ہیں وہ ان اسباب میں آئی گی زندگی لگاوے گا زندگیوں میں برکت آؤے گی مال لگے گا مال میں برکت آؤے گی یہ نقض فائدہ ہے اس کا کہ مسلمان کو برکت بھی دی جائے گی بدلہ بھی دیا جائے گی بدلہ موت کے بعد ہوگا اور برکت کے برکت جنہ میں بھی ہوگی اور موت کے بعد میں بھی ہوگی اللہ ہم بارک لی한다 رفیمباد الموت میرے موت میں برکت دے موت کے بعد میں برکت دے موت آسان ہوگئی کہ برکت ہوگئی